اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی محمد وعلى آلہ وسلم انشاءاللہ آج ہم سرین احل کے پانترون رکوع کا مطالعہ کریں اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بھات پہ ہوا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی لالچ میں آخرت یعنی موجودہ زندگی کے بعد کے مرحال کو پلکل پسپس ڈالے رکھا ان کے لئے مستقبل میں نقصان ہی نقصان ہے جبکہ وہ لوگ جو صدق دل سے ایمان لے آئے اور دنیا کی کوئی تکلیف یا کوئی بھی لالچ انہیں نہ ڈکمگا سکا انہوں نے ذہن حجرت بھی کی اور ضرورت پڑھنے پر اس مقام کی طرف بھی حجرت کی جلہاں پہ رہتے ہوئے وہ ایمان کے تقاطوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکے انہوں نے نظام خداوندی کے خاطر ہر ممکن جدہ جد کی اور اس راہ میں پیش آنے والے مشکلات اور تکالیف کو نحیط پا مردی اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا ایسے لوگوں کو ان مشکلات اور مسائب کے بعد قانون ربی کے مطابق سامان مغفرت عطا ہو جاتا ہے آئیے مطالعہ قرآن کا آگاز اس دعا کے ساتھ کریں کہ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں سورہ نحل رکوع نمبر پندرہ جو کہ آیات 111 سے 119 پہ مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس روز آتا ہے ہر نفس مجادرہ کرتا اپنے ہی لئے اور پورا پورا دیا جاتا ہے ہر نفس کو جو عمل اس نے کیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا اندلاللہ اللفظ ہے تو جاتے لوگ جدل سے بنا جیم دال لام اپنی بات منوانے کے لئے خام خوابات کو طویل دینا اس سے پچھلی آیت میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ غلط را چلنے والوں کا انجام بیانک ہے اور جب ان کے عمال کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے تو اسی سورہ کی آیت نمبر 109 کے مطابق ان پہ یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان کے عمال کی بدول آخرت یعنی مستقبل میں آنے والے مرحل میں ان کے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے اپنا انجام دیکھتے ہی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو برا بلا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس قدر غلط را پہ گزاری لیکن اب کیا ہو سکتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم میں سے اکثر کوئی نقصان ہو جانے پہ یہ کہتے ہیں میرا یہ نقصان کیوں ہوا کاش میں ایسا نہ کرتا کاش میں ایسا کر لیتا اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے اور قانون ربی کے مطابق ہر کسی کو وہ ہی کچھ ملتا ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے سوری القحف آیت نمبر انچاس میں ارشاد ہے اور وضع کی جاتی ہے الکتاب سو تم دیکھتے ہو مجرموں کو سہمے ہوئے اسے جو اس میں ہے اور یہ کہتے ہیں اے کم بقتی ہماری کیسی ہے یہ کتاب نہیں چھوڑا اس نے کوئی صغیرہ اور نہ ہی کوئی قبیرہ مگر گن کر شمار کر رکھا ہے اور وہ پاتے حضر جو عمل انہوں نے کیے اور تمہارا رب کسی سے کچھ ظلم نہیں کرتا وضرب اللہ مطلعا کر جائے اور دوراتا ہے اللہ تعالیٰ مثال ایک کریہ کی کانت آمینا تم مطمئنناتا امن و اتمنان سے تھا جاتی ہا رزق ہارا گدا من کل مقان ان کو ملتا رزق بافراغت ہر جگہ سے فَقَفْرَتْ بِعَنْ عَمِ اللَّهِ تَبْ نَا شُکْرِ کیونہوں نے اللہ تعالیٰ کی نیمتوں کی فَاَذَا كَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَارُنُ يَسْنَعُونَ تو چکھایا اسے اللہ تعالیٰ نے لباس بھوک اور خوف کا بسبب اس کے جو وہ بناتے تھے يَسْنَعُونَ سَنَا سے بنا سعاد نون اہن سنتکاری کرنا کاری گری کرنا کسی خام مال سے اچھی چیز بنانا دی یوز ٹو میک اب وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کو بلکل پسے پسٹ ڈھالے رکھا ان کے بارے میں اس آیت میں ایک مثال پیش کر کے اس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیمتوں کی ناشکری کرنے والوں یعنی اللہ تعالیٰ کے دیئے وے کو محض اپنی ذات تک محدود کرنے والوں کو کس انجام کا سامنا کرنا پڑے گا ایسے لوگوں پہ خوف اور بھوک آزاب تحریح ہو جاتا ہے فارغ البالی کے جگہ فاک کے آ جاتے ہیں اور امن و چین خطرات سے بدل جاتا ہے اور یہ سب کچھ ان کے آپ نے کیے ہوئے عمال کی بدولت ہوتا ہے سورہ آنام آیت نمبر چوالیس میں ارشاد ہے تو جب انہوں نے بلہا دیا جس کی انہیں یاد دھیانی کی گئی تو ہم نے کھول دیا ان پر دروازے ہر شیک حتیٰ کہ فرہاں ہو گئے اس سے جو انہیں ملا پھر ہم نے پکڑ دیا انہیں اچانک جب ہی وہ مایوس ہو کے رہ گئے وَلَكَ جَا هُمْ رَسُولُمْ مِنْهُمْ تحقیق آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے فَقَذَّبُوْهُ وَآخَذَوْمُ الْعَذَابُوْ وَهَمْ ظَالِمُونَ تو انہوں نے تقذیب کی اس کی سو آپ پکڑا انہیں عذاب نے جبکہ وہ خود ہی ظالم تھے فَقَلُوْ مِمَّا رَزَقَاكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبًا پس کھو اس میں سے جو رزق تمہیں دیا اللہ تعالیٰ نے حلال تیب وَشْکِرُوْ نِمَتَ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو فَقَذَبُوْهُ قَذَبْ سے بنا قَافْ ظَالْ بے اور قذب سے مراد ہوتا ہے جانتے بوچتے جھوٹ پولنا خلافی حقیقت بیان کرنا یا ظاہر کرنا سو دی ڈینائیڈ ایم ان لوگوں کے پاس گنی میں سے ایک رسول آیا جس نے انہیں بتایا کہ انہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اب انہیں جو پکڑ ہوئی ہے اس کی وجہ ان کی اپنے احمال ہیں اس پکڑ سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے احکاماتِ خداوندی کے مطابق اپنے اعمال کو سمار لیں لیکن انہوں نے پیغام حق کو جھٹلایا تو ان کے ظلم اور سرکشی کے نتیجے میں ان پہ عذاب مسلط ہو گیا اس لیے احکاری قرآن اس مثال سے سبق حاصل کرو جو سامانِ رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اسے احکاماتِ خداوندی کے مطابق استعمال کرو اسے اپنی ذات اور مخلوقِ خدا کی بلہائی کے لئے خرچ کرو بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ تم اپنی ذاتی خواہشات اور جذبات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان کر دو سورہ بکرہ آیت نمبر 172 میں بھی اسی حقیقت کی نشاندہی کی گئے ہے اے ایمان والو کھاؤ تا یہ بات میں سے جو ہم نے تمہیں ذکر دیا اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو تم پہ صرف آرام ہیں مردار اور خون اور لحم خنسیر اور جو نامزاد کیا گیا کسی غیر اللہ کے فَمَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَاگِمْ وَلَا آدٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ تو جو کہ مستر ہو جائے نہ کہ باغی ہو اور نہ تعدی کرتا تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے آسطر ضرار سے بنا صحاد رے رے کسی کو نقصان پہنچانا یا تکلیف دینا یہ لفظ ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں کے استعمال رہتا ہے یہ نفع خیر اور نعمت کا مخالف ہے آسطر سے مراد ہوتا ہے کمپیرڈ فورسٹ ایک آر یہ قرآن اس حقیقت کو مد نظر رکھو کہ تم پہ صرف مردار خون لحم خندیر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کے نام سے منصوب کیا جائے حرام ہے لیکن اگر وہ شخص بوک سے مجبور ہو جائے اور اسے جان کا خطرہ ہو تو وہ یہ چیزیں کھا سکتا ہے بشرتے کے اس کی نیت حدود کی فراموشی اور قانون شکنی کی نہ ہو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں کے مزیر اثرات سے محفوظ رکھیں گے سورہ بکرہ آیت نمبر اس کو دہتر میں ارشاد ہے اس نے صرف حرام کیا ہے تم پہ مرتار اور خون اور لحم خندیر اور وہ جس کو نامزد کیا گیا کسی غیر اللہ کے پس جو کوئی حالتیں استرار سے ہو نہ کہ باوی اور نہ تعدی کرتا تو نہیں کچھ گناہ اس پہ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اور مت کہو جو تم نے توصیف کیا ہے اپنی زبانوں سے جھوٹا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا افترا کرو ان اللہ دینا یفترون اللہ لا یفلہون بے شک جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افترا کرتے ہیں وہ فلا نہیں پاتے تاصف و وصف سے بنا واؤ سات فی کسی کے کوئی صفت یا خصوصیت بیان کرنا یا کسی کو ایسی صفت کا حامل قرار دینا جو اس میں نہیں ہے اصد یہ بات ہمیشہ ہمارے پیشے نظر رہنے چاہئے کہ کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا حفیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے سورہ جونس آیت نمبر انسٹھ میں ارشاد ہے کہتے ہیں بھلا دیکھو تم جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تمہارے لئے رزق پس تم نے بنا لیا اس میں کوئی حلال اور کوئی حرام کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا اذن دیا ہے یا اللہ تعالیٰ پہ افترہ کرتے ہو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کورین کے خلاف افترہ پردازی کرتے ہیں یعنی کچھ سے باتیں بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرح منصوب کرتے ہیں وہ کبھی فلا نہیں پاسکتے مطاعم قلیل ولم عذاب العلیم ایک مطاق قلیل اور ان کے لئے ایک علمناک عذاب ہے اور ان پہ جو جہودی ہیں ہم نے حرام کیا تو ہم کی سنا چکے آپ کو اس سے پہلے وَمَا ظَلَمَنَاہُمْ وَلَاكِنْ قَانُوْا اَنفَوْسُمْ يَتْلِمُونَ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان سے لیکن وہ رہے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ماردو جو پلٹ چکے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جیوز کچھ لوگ اُلٹی سیدھی باتیں بنا کے تھوڑا بہت فائدہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن انجامکار وہ ہی ان کے لیے وَبَالِ جَان بن جاتا ہے اور جن لوگوں نے یہودی طرح فکر اپنا ہی ان پہ جو کچھ حرام کرا دیا گیا اس کی تفصیلات قرآنِ قریب میں اس سے پہلے آ چکی ہیں سورہ نام آیت نمبر ایک سو چھالیس میں ارشاد ہے اور جو یہودی ہوئے ہم نے آرام کیا ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بقری میں سے حرام کر دی ان پر اس کی چھربی مگر جو لگی رہ جائے اس کی پشت پر یا انتڑیوں پر یا خلط ملت ہو ہڈی کے ساتھ یہ ہم نے جزا دی انہیں ان کی بغاوت کی وجہ سے اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ انہوں نے یہ زیادتی خود اپنے اوپر کی جس کے نتیجے میں ان پر ایسی کڑی پابندیاں لگا دے گئی بے شک آپ کا رب ہی ان لوگوں کے لیے جو برے عمل جہالت سے کر لیں پھر تائب ہو جائیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں بے شک آپ کا رب ہی اس کے بعد غفور الرحیم ہے بے جہالت جہل سے بنا جہالت کے ساتھ یا علم نہ ہونے کی بدولت ڈیو ٹو اگنوریٹ جو لوگ قانون شکنی کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں ان کو سزا ملنا لازم ہے لیکن جو لوگ نادانی کی وجہ سے کوئی ہماکت گھر بیٹھیں اور اس کے فوراً بعد انہیں اپنے غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے سمت درست کر لیں معافی تلافی کر لیں اور اپنے آوال کی اصلاح کر لیں تو اس کے بعد رب کریم کا قانون انہیں ان چیزوں کے مزیر اثرات سے محفوظ رکھے گا جو وہ غلط قدم اٹھانے کے وجہ سے پیدا ہو گئے تھے اور ان کی نشو نما کی راہیں کھل جائیں گے سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو امتالیس میں ارشاد ہے پس جو طائب ہو جائے اپنے ظلم کرنے کے بعد اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے اس پہ بے شک اللہ تعالیٰ تو گفور رحیم ہے ایک مقصر سا خلاصہ اس حقوق کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں پر خوف اور بھوک کا عذاب تاری ہو جاتا ہے فرغ البالی کی جگہ فاقع اور امن و چین خطرات سے بدل جاتا ہے اور یہ سب کچھ اپنے ہی کیے کا نتیجہ ہوتا ہے پیغام حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے کو اسی کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق اپنی ذات اور مخلوق خدا کی بلہائی کے لئے خرچ کیا جائے کیونکہ ذاتی خواہشات اور جذبات کو اللہ تعالیٰ اور اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان کرنے کا نام ہی بندگی ہے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کورن ان کے خلاف افترہ پردازی کرتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاسکتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کا نایت فرمائے صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہی محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم